بگ بوز کے ماسٹر مائنڈ کو شو سے کیا گیا باہر کیا لاسٹ مومنٹ پر سلمان نے کرایا وکاس کپٹا کو باہر ہیلو فرنس میں ہوں آپ کے ساتھ یاسمین ایز یوں نو بیتے کئی دنوں سے بگ بوز سیزن 14 یعنی بگ بوز 2020 کو لے کر فانس کافی ساتھ ایکسائیٹ ہیں اس بار شو میں گرانٹ پریمیر کو خاص بنانے کے لیے میکرز نے شو کے پرانے کنٹسٹنز کو سپیشل گیس کے طور پر بلایا ہے جن میں بگ بوز کے ماسٹر مائنڈ کہے جانے والے وکاس کپٹا کا نام بھی شامل ہے لیکن اس بار بگ بوز سیزن 14 کی سپیشل گیسٹ لسٹ میں ان کا نام قائب ہے خبروں کے مطابق وکاس کپٹا کا نام اس لسٹ سے لاسٹ مومنٹ پر ہٹایا گیا ہے رپورٹس کی مانے تو وکاس کو لاسٹ مومنٹ پر ہٹانے والے کوئی اور نہیں بلکہ سلمان خان ہے جہاں شو کے ہوسٹ سلمان خان کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان نے بگ بوز کے میکر سے بات کر کے گیسٹ لسٹ سے ان کا نام ہٹوا دیا تھا جس کے پیچھے سوشان سنگھ راجفوت سے جڑا معاملہ بتا جا رہا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سوشان کی موت کے بعد سے ہی کئی سٹارز ان کو نیائے دلانے کی مانگ کر رہے ہیں جس میں وکاس کپٹا کا نام بھی شامل ہے جو کہ سوشان کے لیے نیائے کی مانگ کر چکے ہیں اس کے علاوہ سوشان کیس میں جب کچھ لوگوں نے انکیتہ لوکھنڈے پر نشانہ سادھا تھا تب وکاس کپٹا نے ہی انکیتہ کا بچہ آپ کیا تھا ایسے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وکاس کا سوشان کے لیے پیار دکھانا سلمان خان کو راست نہیں آیا اس لیے سوتروں کا کہنا ہے کہ وکاس کپٹا کو بگ بوز 2020 سے سلمان نے ہی باہر کروایا ہے بگ بوز سیزن 11 کے سیکنڈ رنر اپ رہ چکے وکاس کپٹا نے بگ بوز کے ساتھ کئی بار اتوسیت کیا اور شو کو رومانچک بنایا ہے بتا دے کہ وکاس کپٹا صدھات شکلہ گوہر خان اور ہینا خان کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے والے تھے رپورٹس کی مطابق وکاس کے پاس اور بھی کئی پروجیکٹ تھے لیکن بگ بوز 14 میں انٹری کے لیے انہوں نے اپنی اپوائنمنٹ ڈائری میں سپیشل جگہ بنائی تھی ایک لیڈنگ ویب سائٹ کی رپورٹس کے مطابق وکاس کپٹا نے اس خبر کو لے کر خلاصہ کیا کہ شو بگ بوز سیزن 14 میں آنے کے لیے انہیں اپروچ کیا کیا تھا اور انہوں نے شو میں جانے کے لیے حامی بھی بھڑ دی تھی انہوں نے ساری تیاریاں بھی کر لی تھی شاید میکرز نے اپنا مائنگ چینج کر لیا اب میں نہیں جا رہا ہوں بتا دے چلے کہ بگ بوز کا سوشان کے کئی فانس بہشکار کر رہے ہیں سوشان سنگھ راشپورٹ کی موت کے بعد صحیح سلمان خان لوگوں کے نشانے پر ہیں اور اب جو خبریں آئی ہیں اس کے بعد کہیں ان کے لیے اور کوئی پریشانی نہ کھڑی ہو جائے